بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَبُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ وَأَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ عَدْآنَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاعُ هُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ مُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلِ الْمُنْكَرِ وَالْآئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقُ اللَّهُ الْعَزِيبِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْتَحُ قَالِي سورہ آلِ عمران کا جو نصف ثانی اب شروع ہو رہا ہے تو آپ نے یہ مشابہت بھی نوٹ کر لی ہوگی کہ نصف اول میں سورہ بقرہ میں بھی ایک مرتبہ اسی طرح سورہ آلِ عمران کے نصف اول میں بھی ایک آیت وہاں پر آ چکی ہے لیکن اصل خطاب جو ہے مسلمانوں سے شروع ہو رہا ہے وہ گیاروے رکو سے اور یہاں پر اصل میں ایک صح نکاتی لہائے عمل دیا جا رہا ہے امت کو ظاہر بات ہے کہ یہ امت اب ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے قیامت تک اور اس میں زوال بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو باہمت لوگوں کو بھی پیدا کرے گا غلو العظم لوگوں کو پیدا کرے گا جیسا کہ ہمیں معلوم ہے مجددین امت اٹھتے رہے ہر صدی کے اندر لیکن جب بھی کوئی کام دین کی تجدید کا ہو دین کو اثر نو تازہ کرنے کی کوشش ہو دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہو تو اس کا ایک لائے عمل ہوگا وہ لائے عمل ہے جو ان تین آیات میں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں نہایت جامعیت کے ساتھ سامنے آیا ہے اور یہ حسن اتفاق کے لیے یہ تین آیات ہیں جیسے سورة العصر تین آیات ہیں ایسے یہ تین آیات ہیں نہایت جامعیت اس پر میں یہ کتاب بھی موجود ہے امت مسلمہ کے لیے صح نکاتی لائے عمل اور اس کا اگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں کہ ابھی وہ کتابی شکل میں شائع ہوا یا نہیں اس میں پہلا نقطہ کیا ہے جب بھی کوئی کام کرنا ہے سب سے پہلے افراد کی شخصیت سازی گردار سازی اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دیکھنا ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں یہ سب سے گاڑی آیتِ قرآنِ مجید میں تقوی کی تلقین کے لیے اللہ کا حق جتنا ہے اتنا تقوی اس پر صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے پھر جب آئے تو تنہی ہے سورہ تغابن کی کہ فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ اپنی امکانی حد تک تقوی اختیار کرو تب ان کی جان میں جانا آئی ساتھ ہی یہ کہ مت مرنا مگر حرد فرما برداری میں کیا مانی ہے کوئی پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گدرے مبادہ موت کا ہاتھ اسی وقت آ کر تمہیں دبوچ لیں اس طرح کی شخصیتیں اگر پہلے نہ بنی ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا پہلے کردار سازی افراد کی اب جب یہ کردار سازی ہو دوسرا مرحلہ کیا ہے وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ایک اجتماعیت اختیار کرو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مل جل کر اور تفقے میں مت پڑو یہاں چونکہ اس سے پہلے جو رکو ختم ہوا ہے وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ جو اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائے اللہ کی حفاظت میں آجائے فَقَدْ هُدِيَا اِلَا سُرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور سورہ حج کی آخری آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے فَاَقِيمُوا صَلَاةَ وَعَاتُوا زَكَاةَ وَاَتَصِمُوا بِاللَّهِ اب اللہ کی حفاظت میں کیسے آئے اللہ سے کیسے چمٹے اس کے لئے فرمایا وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کو مقبودی سے تھام لو اور یہ اللہ کی رسی کونسی ہے مطابدت احادیث کے دریئے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ہے قرآن ایک طرف ہے انسان میں تقویہ ایک طرف اس میں علم آنا چاہیے قرآن کا فہم پیدا ہونا چاہیے قرآن کے نظریات کو سمجھنا چاہیے قرآن کی حکمت کو سمجھنا چاہیے انسانوں میں اجتماعیت جو ہے وہ جانوروں کے گلوں کی طرح نہیں ہو سکتی بھیڑ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ ہے اور ایک چروہ جو ہے وہ لکڑی لے کر ان کو سب کو ایک دسپلن میں لیے ہوئے ہیں انسانوں کو جمع کرنا ہے تو ان کے ذہن ایک بنانے ہوں گے ان کی سوچ ایک بنانی ہوگی یہ ہوانے آقل ہیں باشعور لوگ ہیں ان کی سوچ ایک ہو نظریات ایک ہو مقاصد ایک ہو ہم آہنگی ہو نقطہ نظر ایک ہو تب ہی تو یہ جمع ہوں گے اس کے لیے وہ چیز چاہیے جو ان میں یک رنگی یہ خیال یک رنگی یہ نظر یک جہتی مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کر دیں اور وہ قرآن ہے حبل اللہ ہوا حبل اللہ المتین حضرت علی سے روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے حضور نے فرمایا القرآن حبل اللہ المندود من السماعیل الارض اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ایک اور حدیث میں فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا فَإِنَّ تَرَفُهُ بِعَدِيكُمْ وَتَرَفُهُ بِعَدِ اللَّهِ خوشیہ مناؤ یہ قرآن ایسی شئے ہے جس کا ایک صرح تمہارے ہاتھ میں ایک صرح اللہ کے ہاتھ میں تو تقرب الى اللہ کا ذریعہ بھی قرآن اور آپس میں تمہیں جوڑ کر رکھنے کا ذریعہ بھی قرآن یہی وجہ ہے کہ ہماری ساری یہ تحریک جو ہے میری اس کا اصل جو منبع ہے سرچشمہ ہے اس کا مبنہ ہے مدار ہے وہ دعوتِ رجول القرآن پوری زندگی میں نے اپنی الحدللہ کا پائی ہے اس کام اور اسی کے ذریعے سے اجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمی پھر ون یئر کورس نوجوان جو ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ پی ایش ڈی بھی کر چکے ہیں وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں وہ انجینئر بھی ہیں لیکن دین کسی طرف سے جاہل ہیں قرآن سمجھ نہیں سکتے وہ آئیں ایک سال رہیں ہمارے پاس عربی سیکھیں قرآن سیکھیں تاکہ اس پر عمل ہو سکے یہ قرآن کا جو ایک سالہ کورس ہے وہ اس سال پھر اس اکیڈمی میں شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ فروری کی سولہ تاریخ سے اس کا آغاز ہوگا تو آپ لوگ اسے نوٹ کریں اور یہ قرآن مجید کے ساتھ آپ کی وابستگی ہوگی تو پھر دین کے سفر آگے چلیں گے تو دوسرا لکتہ ہوا وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِسْكُنْتُمْ عَدَانُ وَذْرَا یاد کرو جو اللہ کا انعام تم پر ہوا کہ تم تو اس دوسرے کے دشمن تھے فَأَلَّا فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اللہ نے تمہارے دنوں کی درد الفت پیدا کر دی فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے یہ یہاں گویا کہ اولین مخاتب یہاں انسار ہیں ان کے جو دو قبیلے تھے عوصر خضر جو آپس میں لڑتے آ رہے تھے سو برس سے خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی تھے قدل کے بعد قتل ادھر کا قدل ادھر کا قتل لیکن اب جب یہ ایمان آیا اللہ کی کتاب آگئی محمد الرسول اللہ آ گئے تو اب وہ شیر و شکر ہو گئے ان کے جھگڑے ختم ہو گئے اس طرح پورے عرب کے اندر غرب گری ہوتی تھی اسے دار العمن بنا دیا وَقُنتُمْ عَلَا شَفَاحُفْرَقٍ مِّنَ النَّارِ اور تم تو آر کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے بس اس میں گرنے والے تھے فَانْقَذَكُمْ مِنْحَا تو اللہ نے اس سے تمہیں نکال لیا اور بچا لیا قَذَالَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَكُمْ تَحْتَدُونَ اس طرح اللہ تعالی اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤو صحیح راہ پر قائم رہو یہ دو نکتے ہو گئے پہلے افراد کے کردار کی تعمیر تقوی اور تابع داری فرما برداری پھر جمعیت تنظیم جماعت اور اس کے لیے جو معنمی جو اس کے لیے ہے جو مہور ہے اس تنظیم کا وہ معنمی مہور کیا ہے قرآن مجید حبل اللہ احتسامش کن کہ حبل اللہ اُس مضبوطی سے تھامو اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کو حبل اللہ یہ ہے اب یہ جو حبل اللہ اور جو اس کے لیے ظاہری شکل بنے گی وہ بھی اس صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں من انساری لاللہ کہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور کہے کہ میں تو اس لیے اس راستے پر چل رہا ہوں اب کون ہے جو میرے ساتھ آتا ہے اور میرا مددگار بنتا ہے اب ایسے جمعیت جو وجود میں آئی وہ کیا کرے گی یہ تیسری آیت اہم ترین ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَجْوْنَا إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْحُونَ عَلِى الْمُنْكَرِ سہ نکاتی پھر آگیا تیسرے میں تین کام یہ جماعت کے کرنے کے کام صرف تین ہیں دعوتِ خیر دعوتِ اِلَى الْخَيْرِ اور سب سے بڑا خیر یہ قرآن ہے وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دیتے رہیں وَيَنْحُونَ عَلِى الْمُنْكَرِ اور مَنِي سے روکتے رہیں وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں جو فلا پانے والے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ عَمَتُن تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے مِنْكُمْ ہے گویا کہ ایک بڑی امت ہے امتِ مسلمہ وہ تو اب ایک سو پچاس کروڑ ہیں یا ایک سو چاریس یا ایک سو تیس کروڑ ہیں سوئے ہوئے ہیں اپنے منصف کو بھولے ہوئے ہیں دین سے دور ہیں تو اب اس امت کے اندر چھوٹی امت بنے ایک جماعت بنے وہ جماعت اپنے ذمہ یہ کام لے لے جاگو اور جگاؤ یوں حمدت کا ایک جو نعرہ ہے کہ اب جاگو اور جگاؤ اللہ نے تمہیں جاگنے کی صلاحیت دے دی اب وہ اوروں کو جگاؤ اور اس کے لئے ایک طاقت فرام کرو ایک جماعت بناو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُن يَدْعُونَ اِدَالْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْحُونَ عَنِ الْمُنْكَرْ وَهُلَا اِكَمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ فلا پانے والے ہیں وہ بڑی امت کروڑوں کی جو ہے جو یہ کام نہیں کرتی وہ فلا کی امید میں اگر ہے اور نجات کی امید میں ہے تو ایک امید موہوم ہے فلا پانے والے صرف یہ لوگوں ہیں فلا اِكَمُ الْمُفْلِحُونَ اب اسی میں آگے چل کر میں نے جو منحج انقلاب نبوی ہے اس میں یہ بات واضح کی ہے کہ جب کوئی انقلاب کے لئے آخری اقنام ہوگا اس لیے کہ حدیث میں حضور نے نحید المنکر کے تین مرتبے بیان کیے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے برغایت ہے مَنْ رَآَ بِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلِيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِلَمْ يَسْتَتَيْفَ بِلِسَانِهِ فَإِلَمْ يَسْتَتَيْفَ بِقَلْبِهِ وَذَالِكَ عَذَفُ الْإِمَانِ رواہُ مسلمٌ رحمہُ اللہ تم میں سے کوئی شخص کسی ملکر کو دیکھے اس کا فرض ہے اسے طاقت سے زور سے ہاتھ سے بند کریں بند لیں اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے تو کہیں اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو دل میں نفرت ضرور رکھے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے نفرت بھی ختم ہو گئی وَائِ نَاکَابِ مَتَاهِ کَارْوَا جاتا رہا کَارْوَا کے دل سے حساسِ زیاں جاتا رہا تو اب کوئی ایمان نہیں ہاں دل میں نفرت ہے تو اگلا قدم اٹھاؤ زبان سے کہنا شروع کرو بھائی یہ چیز غلط ہے یہ حرام ہے یا اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے مت یہ کام کرو لیکن ساتھ ہی اپنی طاقت بناتے جاؤ جماعت بناو قوت بناو جب وہ طاقت ہو جائے اب کہو کہ اب یہ نہیں کرنے جائے گے پھر وہ ہوگا نہیں اندر ملکر بل ید طاقت کے ساتھ یہ ہوگا انقلاب کا جو ہے آخری مرحلہ تو یہ تین آیتوں کے اندر عظیم ہدایت ہے پورا لائے عمل ہے اسی میں منحج انقلاب نبوی کا جو آخری اقدامی عمل ہے وہ بھی پہشیدہ ہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلِفُوا مِمْ مَا جَاهُوا الْبَيِّنَاتِ اور ان لوگوں کے طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلافات پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھی اُلَائِقَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ایسے لوگوں کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے يَوْمَ تَبْيَدُّ وَجُوْهُمْ وَتَسْوَدُّ وَجُوْهُمْ اب یہ آخرت کا ذکر ہے جس دن کے بعض چہرے جو ہیں بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بعض چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے فَأَمَّ الَّذِينَ اَسْوَدَّتْ وَجُوْهُمْ تو جن لوگوں کے اس دن چہرے سیاہ ہوں گے یہ وہ کون ہوں گے اَقَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے ہدایت کے آنے کے بعد کفر میں پڑ گئے زندہ میں پڑ گئے انہوں نے اس عبداللہ کو چھوڑ دیا اَقَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ فَزُوْقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ تو اب ذرا مدہ چکھو اس عذاب کا اس کفر کی باعث جو تم کرتے رہے تھے وَأَمَّ الَّذِينَ ابْ يَدَّتْ وَجُوْهُمْ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے روشن ہوں گے تابناک ہوں گے فَفِی رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تِلْقَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوحَ عَلَيْكَ بِالْحَقُ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ وَمَلْوَاهُ يُرُودُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لئے ظلم کا ارادہ نہیں لگتا لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں خود غلط راستے پر پڑھتے ہیں اور اس کی پھر ان کو صدا دنیا اور آخرت میں بھگت نہیں پڑھتی ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِهِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جیسا کہ میں نے ارس کیا اکثر اہم بحثوں کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے اس طرح کی کہ گویا کہ یہ اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وَإِلَلَّهِ تُرْجَ وَالْعُمُورِ اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کے طرف نوٹا دیے جائیں گے كُنْ تُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اُخْرِيَتْ لِلنَّاس تم وہ بہترین امت ہو جس سے لوگوں کے لئے برپا کیا گیا ہے یعنی یہ پوری امت مسلمہ اس لئے بنائی گئی تھی یہ دوسری بات ہے امت مسلمہ بھول جائے جب بھول جائے تو پھر جو بھی امت سے جاگے وہ دوسروں کو جگا کر امت کی اندر اندر جماعت پارٹی امت بھول جائے اور وہ کام کریں جو اوپر ہے لیکن حقیقت میں تو اس امت مسلمہ کا اے سچ مجموعی طور پر فرض منصبی یہی ہے كُنْ تُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ دیکھئے یہ اس آیت کو رکھئے اب سورہ بقرہ میں جو آیت تھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اسی کے ہمودن یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی كُنْ تُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اُخْرَجَتْ لِنَّاس تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے دنیا کی اور قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں اپنی ترقی اپنی بہتری اپنی بہبود اپنی دنیا میں عزت اپنے دائرے کو بڑھانا لیکن مسلمان کو جینا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کے طرف بلانا لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا تمہیں جینا ہے ان کے لیے وہ جیتے ہیں اپنے لیے كُنْ تُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِنَّاس تمہیں نکالا گیا ہے برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ تم حکم کرتے ہو نیکی کا وَتَنْحَوْنَا نِلْمُنْكَرْ اور تم روکتے ہو بدی سے وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر یہ کیفیت تھی پوری امت مسلمہ کی حضور کے وقت اور وہ جو پہلے بتایا گیا ہے وہ اس وقت کے لیے ہے جبکہ امت سو گئی ہو امت بھول گئی ہو اپنے مقصد موجود کو ظاہر بات ہے جن کو ہوش آ جائے وہ لوگوں کو جگائیں اور ایک نئی جمعیت بھرام کریں اگر یہ اہلِ کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ان میں ہے کچھ لوگ جو ایمان والے ہیں یعنی ان میں سے مراد جو بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت تک یہودیوں میں سے یا دسلانیوں میں سے ایمان لا چکے تھے اور یہ بھی ہو سکتا ہے جن کے اندر پوٹنشلی ایمان تھا اور کچھ عرصے کے بعد کہا جاراں کو ایمان لے آئیں گے وہ اکثر ہم الفاسقون لیکن ان کی اکثریت جو ہے اب وہ فاسقوں نافرمانوں پر مشتبیل ہیں وہ ایم عابلہ جو امت مسلمہ کا آج ہو چکا ہے اکثریت کا حل کیا ہے وہ دیکھ لی جائے اے مسلمانو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ تھوڑی سی کوفت بہرحال تمہارے لیے کوفت کا سبب تو بنتے رہیں گے لیکن یہ تمہیں کوئی زرف بالفعل پہنچا نہیں سکیں گے وَيُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُوكُمْ اور اگر یہ کہیں تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے ان میں جرت نہیں ہے ان بزدل ہیں یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے سُمَّلَا يُنْسَرُونَ پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی زُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّ اب وہ آیت آگئی سورہ بقرہ کے وہ جو ساتھ میں رکو کے آخیر میں آئی تھی بہت تھوڑا سا ترکیب کا فرق ہے زُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّتُ ان کے اوپر زلت تھوک دی گئی ہے مسلط کر دی گئی ہے جہاں بھی پائے جائیں اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ سوائے یہ کہ اللہ کا کوئی سہارا انہیں ہو کسی وقت اللہ انہیں سہارا دے دے یا ان کا سہارا بن جائیں لوگ جیسے آج پوری عیسائی دنیا ان کا سہارا بنی ہوئی ہے اسرائیل قائم ہے تو اپنے بل پر نہیں پوری عیسائی دنیا کی سپورٹ پر قائم ہے ابھی جو یہ جنگ ہوئی تھی خریج کی جنگ تو جو اس کا کمانڈر انچیف تھا اس کا تو نام ایزین سے صوت اتر رہا ہے اس نے صاف کیا دیا تھا اس لئے کہ فوجی لوگوں کی زبان سے نکل جاتی ہے جن کے مو سے نکل جاتی ہے جن کے مو سے سچی بات مستی میں فقیحے مسلحق بی سے وہ رندے بادہ خار اچھا اس نے صاف کیا دیا تھا یہ پوری جنگ ہم نے اسرائیل کے تحفظ کے لئے لڑی ہے کس قدر خونے زی ہوئی ہے صرف اسرائیل کے تحفظ پیش نظر تھا تو یہ ساری سپورٹ ان کی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا غزم جو ہے اور غصہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے اور ان کے اوپر کم حمتی مسلط کر دی گئی ہے جو کہ تم وہی الفاظ آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے ان کا یہ حشر اس لیے ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور انبیاء تک تو قتل کرتے رہے ناحق اور یہ ہوا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کے روش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کیا پھر وہی بات جو میں ارز کر چکا ہوں یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں ان میں سے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں من اہل کتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ آنا لیل وہم یسجدون اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کھڑے رہنے والے لوگ ہیں سیدھے راستے پر ہیں اللہ کی آیات پڑھتے رہتے ہیں رات کی عوقات میں اور سجدہ بھی کرتے ہیں خاص طور پر کیونکہ یہاں اہل کتاب کا لفظ آ رہا ہے جو عیسائی راہب تھے حضور کے زمانے میں ان میں کثیر تعداد جو ہے وہ اس کردار کی حامل تھی انہی میں سے ایک بہرہ راہب تھا جس نے بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا تو ان میں ایسے لوگ موجود تھے یقینا کوئی چھپے ہوئے ہوں گے یہود میں بھی لیکن اکثر و بیشتر یہود میں سے یہ کردار ختم ہو چکا تھا بہت ہی چند لوگ لیکن عیسائیوں میں بکسرت موجود تھے نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جو خیر بھی یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ اپنے ایسے متقی بندوں سے واقف ہیں اس کے برقس جو لوگ کفر پر آر جائیں گے ان کے کام نہیں آسکیں گے نہ ان کے اموال نہ ان کے اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی وہ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون اسی میں رہیں گے اب یہ جو جنگے کر رہے تھے قریش بکہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انفاق کرتے تھے فوج تیار کرنی ہے اونٹ چاہیے سواریاں چاہیے ہتیار چاہیے تو خرچہ کرتے تھے نا اب یہ اس کی طرف اشارہ آئے کہ یہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں کچھ خرچ کرتے ہیں یا تو دین کی مخالفت کے لیے یا اپنے جی کو ذرا جھوٹی ایک تسلی دینے کے لیے کہ ہم کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں چاہیے ہمارا کردار کتنا ہی گر گیا ہو تو ان کے انفاق کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک زوردار آنڈھی ہو جس میں پالا ہو بہت تھنڈ ہو اسابت ہر سا قوم وہ کسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے ظلم انفسوں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا فاہلقت ہو اور اس سب کو تباہ و برباد اور تحس نحس کر کے رکھ دیں ان کی یہ نیکیاں ان کا یہ انفاق ان کی یہ جد و جود یہ سب کسا بلکل زائے ہو جانے والی ہیں حبت ہو جانے والی نیکیاں اور زائے جانے والی اور انہوں نے اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم دھا رہے ہیں اہل ایمان مت بناو اپنے بھیدی اپنے سوا کسی کو یعنی رازدار نہ بناو سوائے کسی مسلمان کے جس کے بارے میں ایک منان ہو صاحب ایمان ہے اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا بھیدی نہ بناو چونکہ یہ مدینے میں رہتے تھے بہت عرصے سے ان کی دوستیاں تھی یہودیوں کی اور ادھر جو ہیں یہ اوسر خندج کے لوگوں کی وہ دوستیاں ہیں پس منظر ہیں پرانے تار لقات ہیں روابط ہیں اس کی وجہ سے وہ بسا عقاد جو راز کی باتیں ہوتی تھی وہ بھی بیچارے سادہ لہو مسلمان اپنی نیکی کے اندر سادگی میں وہ بھی ان کو بتا دیتے تھے لا تتخذو بطانتم من دونکم لا یالونکم خبالا وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے وَدُّ مَعْنِتُمْ انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکریف میں ڈالے مشقت میں ڈالے قَدْ بَدَتَ الْبَغْضَاوْ مِنَ فَاہِمْ ان کی جو دشمنی ہے تم سے وہ ان کے موہوں سے بھی ظاہر ہو چکی ہے ان کا کلام ایسا ہوتا ہے آتش مرساتے ہیں زبان سے وَمَا تُخْفِي صُدُورَهُمْ اَكْبَر اور جو کچھ زبان سے ظاہر ہوتا ہے وہ تو پھر بھی کم ہے ان کے دنوں کے اندر جو آگ بھڑک رہی ہے دشمنی کی اور حسد کی وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآَيَاتِ اِنْكُنْ تُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کامل ہو یعنی باز آ جاؤ اپنے اس طرزی عمل کو دیکھو ہاں تم اُلَا تُخْبُونَ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو شرافت ہے تمہاری سادہ نوئی ہے قرآن تعلقات ہیں ان تعلقات کو تم نبھانا چاہتے ہو وَلَا يُخْبُونَكُمْ لیکن جان لو وہ تم سے محبت نہیں کرتے وَتُومِنُونَ بِالْكِتَابِ قُلِّهِ اور تمہاری شان یہ ہے کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو تم تورات کو بھی مانتے ہو انجیل کو بھی مانتے ہو یہ نصیبا مِنَا تورات آیا تھا نصیبا مِنَا الْكِتَاب کتاب ہی کا ایک حصہ تھا تورات کتاب ہی کا ایک حصہ انجیل آئی ہے اسی عمل کتاب سے پھر قرآن مجید کامل آیا ہے تو تم تو مانتے ہو پوری کتاب کو وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا عَابَنَّا اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں ہم بھی مانتے ہیں بات ٹھیک ہے آپ کی وَإِذَا خَلَوْوْا جب وہ علیدگی میں ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں عَضُوا عَلَيْكُمْ الْعَنَا مِنَا مِنَا الْغَيْسِ تو اب تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں عَضَى يَعُضُوا انگلیاں کٹنا غصے کہ اب کچھ پیش نہیں جا رہی اور اسلام کا معاملہ اور آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے لیکن یہ کہ اس کے غصے میں پہچتاب کھاتے ہیں اپنی انگلیاں چباتے ہیں قُلْ مُتْوُوا بِغَيْضِكُمْ ان سے کہو کہ مرو اپنے اس غصے میں غم میں اپنے جذبات میں اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ یَقِنًا اللَّهَ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر مزمر ہے اس سے بھی واقف ہے اِنْ تَمْسَسْتُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْحُمْ اگر تمہیں اے مسلمانوں کوئی بھلائی پہنچ جائے کوئی خیر ہو جائے تمہیں کہیں فتح نصیب ہو جائے انہیں بری لگتی ہیں وَإِنْ تَسْبِكُمْ سَيِّيَةٌ يَفْرَحُوْ بِعَا اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے کہیں کوئی زکھ پہنچ جائے کوئی عارضی طور پر شکست کہیں ہو جائے جیسے اہد میں ہو گئی تھی تو بڑے خوش ہوتے ہیں شادیانیں بجاتے ہیں وَإِنْ تَسْبِرُوا وَتَتْتَقُوا لیکن یہ کہ اگر تم سبر کرتے رہو اور تقویٰ کی روز اختیار قلو لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيَا ان کی یہ ساری چالے تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گے لیکن یہ کہ سبر اور تقویٰ یہ دو چیزیں وَسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسْسَلَا کوئی صلاح جو ہے اس کی جگہ یہاں لفظ تقویٰ آگیا ہے کہ یہ تم اگر کرتے رہو گے تو پھر یہ کہ ان کی ساری سادشیں ناکام ہوں گے برآخر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یہ اللہ کے اس دائرے سے جو اللہ نے ایک حد کھیتی ہوئی ہے اس سے آگے نہیں نکل سکتے بس اس کے اندر اندر اچھل کود کر رہے ہیں جو بھی ان کی سادشیں وہ ہو رہی ہیں لیکن یہ کہ اللہ تمہیں زمانہ دے رہا ہے کہ کوئی مستقل تمہیں نقصان یہ نہیں پہنچا سکیں گے اب یہاں سے چھے رکوع میں نے ارش کیا تھا کہ نصف ثانی کو تین حصوں میں تقسیم سمجھئے پہلے دو رکوع مکمل ہو گئے دیاروہ اور باروہ اب چھے رکوع مسلسل چلیں گے غزوہ اہد کے حالات پر پہلے وہ غزوہ سمجھ لیجئے کہ تھا کیا غزوہ بدر کا چونکہ تذکرہ ہوگا وہ تو سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے ترتیب مصف اور ہے زمانی ترتیب نہیں ہے ترتیب نزولی نہیں ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بہت زبردست اللہ نے فتح دی کفار کو کفار مکہ کو بڑی زک پہنچی ستر بڑے بڑے تقریبا سارے ان کے بڑے سردار مارے گئے ان کے اندر اب جو جلم تھی اور غصہ تھا اور عرب کا ہی مضائج تھا کہ بدلہ لینا ہے لہذا ایک سال کے اندر اندر انہوں نے پوری تیاری کی تمام جو بھی کر سکتے تھے ساز و سامان جمع کیا تین ہزار کا لشکر لے کر اور اب ابو سفیان ابو جہل تو مارا جا چکا تھا وہ تھا سردار جو کہ بدر میں آیا تھا فوج لے کر اب ابو سفیان جو ہیں وہ کیونکہ بعد میں ایمان لے آئے ان کے نام کو تو ہم عدد کے ساتھ ہی لیں گے اب وہ سردار تھے اس وقت اور وہ تین ہزار کا لشکر لے کر آئے اور اس طفعہ وہ اتنا احتمام کر کے آئے تھے کہ ہماری فتح یقینی ہے اپنے بچوں کو خاص طور پر خواتین کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ ہمارے اندر غیرت رہے کہ ہماری عورتیں بھی ساتھ رہے اگر کئی میدان سے ہمارے قدم اکھڑ گئے تو ہماری عورتیں جو ہیں وہ قبضے میں چلی جائیں گی مسلمانوں کے تو ہند جو تھی اس کی بیوی ابو سفیان کی بیوی ہند وہ بھی ایمان لے آئے بعد میں لیکن اتما کی بیٹی تھی اس کا باپ اور بھائی اتما اتنے ربیہ اور چچا اس کا اور بھائی یہ تین جو ہیں بدر میں قتل ہو چکے تھے مسلمانوں کے ہاتھ میں واصل جہنم ہو چکے تھے تو ہند کے سینے کے اندر بھی انتقام کی آگ تھی باقی تو یہ کہ کوئی گھر بچا ہی نہیں تھا مکہ کا جن کا کوئی نہ کوئی آدمی مارا نہ گیا اور ستر آدمی مارے گئے تھے اب یہ جب لوگ آئے ہیں تو ادھر حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ کیا کرنا چاہیے لشکر آگے آتی نظار کا کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کھل کر مقابلہ کریں گے ڈٹھ کر مقابلہ کریں گے چلیں گے میدان میں حضور کا اپنا رجحان ادھر تھا کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم اگر مدینہ میں محصور رہ کر مقابلہ کریں تو بہتر ہیں لیکن جو لوگ بدر کے بعد ایمان لائے تھے ایک تو ان کا جوش و خروش تھا ان کا ہمیں تو شہادت چاہیے ہمیں آخر اس موت سے کیا ڈر ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غریمت نے کشور کچھ آئی تو حضور نے ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے ہم میدان میں جائیں گے کھل کر مقابلہ کریں گے اس پر جب وہ مقابلے میں پہنچ گئے ہیں آپ لے کر گئے تھے ایک ہزار آدمی باہر جب آمنہ سامنا ہوا ہے تو وہاں عبداللہ ابن عبی یہ کہہ کر اپنے تین سو آلویوں کو لے کے واپس آ گیا اتفاقاً اس کی رائے بھی یہ تھی کہ کھلے میدان میں جنگ مت کرو بلکہ یہ کہ محصور ہو کر جو حضور کی رائے تھی وہی اس کی بھی تھی اس وقت لیکن اس وقت وہ یہ کہہ کر کہ جب ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم خام کا کیوں اپنی جانے جو ہیں جو اکھوں میں ڈالیں وہ تین سو آدمی لے گیا تو رہ گیا اس نے سات سو ان سات سو میں سے بھی دو گھرانے ایسے تھے بنو حارسہ بنو سلمہ ان کے قدم بھی تھوڑی دیر کے لیے ڈگبگائے لیکن پھر ان کو اللہ تعالی نے حوصلہ دیا اور وہ جنگ گئے وہ تین سو چلے گئے اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا وہاں تھا مدد کا جنگ ہوئی مدد آئی اور اللہ نے فتح دے دی لیکن وہ ایک جرہ تھا مسلمانوں کی پشت پر پہاڑ میں حضور کو اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے ہم پر حملہ ہو جائے تو دو طرف سے ہم چکی کے پاتھ کے درمیان دو پاتھوں کے درمیان آ جائیں وہاں پچاس تین انداز آپ نے مقرر کر دیئے تھے کہ یہاں سے مت ہلنا چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب مارے گئے اور ہمارے گوشت جو ہے وہ کوئے اور چیلیں کھا رہے ہیں تب بھی تم نے نہیں ہلنا یہاں سے لیکن جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی وہاں اختلاف ہو گیا کہ حضور نے جو فرمایا تھا وہ شکست کے ذلسلسل میں تھا آپ تو فتح ہو گئی ہے چلو اب چل کے مال غریمت جمع کرنے میں باقتم لوگوں کا ساتھ دو جو وہاں کے لوکل کمانڈر تھے وہ منع کرتے رہے کہ ہرگز مت ہلو حضور کا حکم یاد رکھو وہ تعویل کر چکے تھے حضرت حضور کے حکم کی پیٹیس چلے گئے پندرہ رہ گئے خالد ابن ولید اس وقت جو تھے کیولری جو تھی جو گھر سوار تھے ان کے ان کے جو ہے کمانڈر خالد ابن ولید تھے ایمان نہیں لائے تھے ابھی ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درہ خالی ہے تو ادھر تو شکست ہو رہی ہے وہ اپنا سو گھوڑوں کا جتنا بھی گھوڑے تھے ان کا لے کر پورا کا پورا رسالہ اور وہ پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور وہ فتح شکست میں بدل گئی ستر صحابہ شہید ہو گئے حضور بھی زخمی ہو گئے جندان مبارک شہید ہوئے خون اتنا گیا کہ یہ بھی مشہور ہو گیا کیونکہ بہوشی تاریح ہو گئی تھی کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے لیکن پھر یہ ہے کہ حمد کر کے لوگوں جمع ہوئے حضور نے لوگوں کو پکارا پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اور وہاں پر اس وقت بچاؤ کر لیا جائے تو سمام مزلمان پہاڑ پر چڑھ گئے اب موقع یہ تھا ان کے لئے ابو صفیان اور دوسری طرف جو یہ ان کے ساتھی جو کیولری کے سردار تھے خالد ابن ورید ان میں اختلاف ہو گیا خالد ابن ورید کا کہنا یہ تھا کہ ان کا پیشا کرو اور ختم کر کے ہی چلو یہاں سے پہاڑ پر چڑھو ابو صفیان نے کہا نہیں یہ بہت خطرے کی بات ہے وہ اونچائی پریں اوپر سے پتھر پھیکیں گے اور ہمارے گھوڑوں کا بھی نقصان ہوگا ہمارا بھی ہوگا اب ہم نے بجر کا بدلہ لے لیا ہے اب ہم چلتے ہیں وہ وہاں سے چلے گئے بارال یہ ہے پورا سلسلہ کہ جس کے اب واقعات اس میں آئیں گے تو ایک سکیچ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَحْلِكَ تُبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَائِدَ لِلْقِتَال اور یاد کریے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تھے اپنے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے آپ برامد ہوئے تھے تُبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ اور آپ لوگوں کو مقائدہ لِلْقِتَال آپ لوگوں کو ان کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے یعنی آپ جب سببندی کر رہے تھے وہاں اور مرچے معین کر رہے تھے وَاللَّهُ سَمِعُونَ عَلِيمَ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اِذْ هَمَّتَ آئِ فَتَانِ مِنْكُمَنْ تَفْشَلَ جبکہ دو گروہ تم میں سے ایسے تھے اے مسلمانوں کہ وہ کچھ کمزوری انہوں نے دکھائی نامردی کا مظاہرہ کیا ان کے پاؤں لڑکھڑائے وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَ حالانکہ اللہ تعالی ان کا پسپناہ تھا وَاللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ تعالی پہی توقل کرنا چاہیے اہلِ ایمان کو جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ بنو حارسہ بنو سلمہ انصار کے دو گھرانے تھے آردی سین کے اندر کمزوری آئی بر بنائے تب بشری لیکن پھر وہ جم گئے لیکن ان کی جو ہے ذکر قرآن میں کر دیا گیا اور وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ دن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَ کیونکہ پھر وہ آرزی سی جو ان پر آئی تھی کمزوری وہ رفع ہو گئی اور ہاں گوھر کریں گے کہ وہ جو بدبخت تھے تین سو جو چلے گئے این میدان جنگ سے ان کا ذکر بھی اللہ نہیں کر رہا یہاں پر گویا کہ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے انڈاریکلی اس کا ذکر آخر میں آئے گا وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَانْتُمَا ذِلَّا مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے کل آج تنوارے تین سو تیرہ یہ سبات سب کے پاس تنوارے نہیں تھی آج تنوارے پر دو سو گھوڑے کا رسالہ لے کر آئے تھے مدر میں بھی ادھر دو گھوڑے تھے صرف ادھر سات سو امورت تھے ادھر ستر موقع تھے تین سو تیرہ کی مقابلے میں ہزار اللہ نے تمہاری مدد کی تھی وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَانْتُمَا ذِلَّا تم بہت کمزور تھے اس وقت فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کرسکو استقولوا للمومنین اے نبی جبکہ آپ کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِسَلَاسَتِ عَلَافِ مِنَ الْبَلَائِقَةِ مُنزَلِينَ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتوں سے کہ جو آئیں اتنے اترنے والے ہیں آسمان سے یعنی تین ہزار کا نشکر آیا ہے تو اے مسلمانوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تین ہزار فرشتے تمہاری مدد کو بھیجے گا بلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا یہ بات تو حضور نے فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس دعا گویا کہ دعا کہہ لیجئے یا جو بھی آپ نے پیشنگوئی کی ایک طرح کا استدعہ بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ سے اس طریقے سے آپ یہ استدعہ کر رہے ہیں تو فوراً اس کی منظوری کا اعلان ہو گیا بلا کیوں نہیں اِن تَصْبِرُ وَتَتْتَقُوا مسلمانوں اگر تم سمر کروگے اور تقوی کی روشت پر رہو گے وَيَا تُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ حَادَا اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائے دشمن يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَتِ عَلَىٰ فِن تو اللہ تو تمہاری مدد کرے گا تمہارا پروردگار تین ہزار نہیں پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے سے مصوبین جو نشان زیادہ گھوڑوں کے اوپر آئیں گے لیکن اس کے ساتھ دیکھئے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا لَكُمْ لیکن یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت کے طور پر تمہیں بتا دیا گیا وَلِتَتْمَئِنَّ قُلُوبِكُمْ بِهِ اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنْ عِمْدِ اللَّهِ مدد تو ہوتی ہی اللہ کی طرف سے ہے فرشتوں کا بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر دشمن سامنے ہے تو تمہیں تین نہیں پانچ ہزار اگر وہ فوری طور پر آگئے حملہ عبر ہو گئے تو پانچ ہزار تمہیں فرشتیں بھیج دیں گے لَيَقْتَعَطَعْفَ مِنَ النَّذِينَ كَفَرُ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دیں اَوْ يَقْمِتَعُمْ یا ان کو زلیل کر دیں فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ تاکہ پھر وہ لوٹ جائیں بہت ہی خائب و خاسر ہو کر ناکام ہو کر اب یہ گفتگو زیر میں رکھئے ترتیب جو ہے وہ نہیں ہے پہلے جو ذکر ہو رہا ہے وہ تو آپ بیدان جنگ میں پہنچ چکے تھے اور یہ ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے کا جب خبریں پہنچی ہوگی کہ تین ہزار تلشکر آ رہا ہے اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے اب اس جنگ کے دوران جو بھی کچھ مسلمانوں سے خطائیں ہوئیں غلطیاں ہوئیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے اس میں بات ایک معاملہ ایسا بھی ہوا جو حضور سے بھی خطا کا ایک معاملہ ہوا اس کے اوپر بھی گریفت ہے بلکہ سب سے پہلے حضور والے معاملے کو لیا جا رہا ہے جب آپ زخمی ہو گئے شدید اور آپ پر بھی ہوشی بھی تاری ہوئی پھر جب ہوش میں آیا تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے کیفَ يَحْدِ اللَّهُ قَوْمًا خَضَبُوا وَجْحَ نَبِيِّهِمْ بِالْدَمْ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنی نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا کیونکہ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے یہ چیک جو ہے چیک بون پر یہ جو ہڈی ہے چہرے کی اور اس سے دو آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے اور یہ کہ فوارہ خون کا چھوٹا تھا اور اس فوارے سے ظاہر بات ہے آپ کا پورا چہرہ لہو لہان پورا جسم اور فخور اتنا گیا کہ آپ پر بہوشی تاری ہو گئی کیفَ يَحْدِ اللَّهُ قَوْمًا اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو خَضَبُوا جنہوں نے رنگ دیا وَجْحَ نَبِيِّهِمْ اپنے نبی کے چہرے کو بدنم خون سے اس پر گریفت ہو رہی ہے لَيْسَ لَكَ مِنِ الْمْرِ شَيْءِ اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے آپ کا کام ہے دعوت دینا تبلیغ کرنا لوگوں کی ہدایت و ذلالت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں آپ نہیں کرتے ہیں اور دیکھئے اللہ نے کیا شان دکھائی جس شخص کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے خالد ابن ولید حضور ہی کے دبان مبارک سے اسے خطاب دلوایا خالد سیف من سیوف اللہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے حالانکہ یہ ساری ذکھ جو پہنچی ہے وہ حضرت خالد ابن ولید اس وقت تک جو وہ کفر کے سرداروں میں سے تھے اور وہ آئی تھے اے نبی یہ اختیار آپ کا نہیں ہے او یتوبہ علیہ او یعظم اللہ کی اختیار میں وہ چاہے گا تو ان کے توبہ کی توفیق دے دیکھ وہ ایمان لے آئیں گے یا اللہ چاہے گا انہیں عذاب دے گا فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ اس لیے کہ ظالم تو ہیں انہیں گناہ تو کیا ہے غلط کام کر رہے ہیں صدا کہ وہ حق دار ہو چکے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے اب دیکھئے یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے چند سال پہلے طائف میں وہ دعا جو ہے آپ سے کہا گیا فرشتہ آیا کہ اے نبی جنہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا ہے اور آپ کی توہین و تصدیل کی ہے یہ ملک الجبال جو ہے کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں ان کے دمابین یہ وادی کے اندر یہ شہر طائف آباد ہے تاکہ یہ سب پس جائیں سرما ہوں آپ نے فرمایا نہیں کیا عجب کہ اللہ تعالی ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے لیکن اب یہ برحلہ کچھ ایسا تھا کہ دبان مبارک سے کوئی جملہ نکل گیا یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ چونکہ بے ہوشی سے اگرم اٹھے ہیں تو اس وقت پوری طریقے سے آپ جو ہے اپنے پوری طرح اپنے حواس جو ہے بھی بحال نہیں ہوئے تھے اور یہ الفاغ نکل گئے لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے اور رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نزول فرمالے اب تو وہ وقت ہے نا لاز کا پچھلا پہر شروع ہو رہا ہے نا اللہ تعالیٰ سماع دنیا تک نازل ہوں گے اور شب مراج میں حضور ساتھ میں آسمان پر چلے گئے اللہ اس پہلے آسمان پر آ کر بھی رب ہے اور حضور اس ساتھ میں آسمان پر پہنچ کر بھی بندے اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ کہے آسمان اور زمین میں جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے یہ جو کمپاؤنڈ انٹریسٹ ہے بڑھتا چڑھتا رہتا ہے یہ اصل میں پہلی آیت جو ہے سود کی حرمت میں وہ یہ ہے ملکہ نوٹ کیجئے جیسا کہ میں نے نوٹ کرا دیا تھا کل آپ کو سب سے پہلے ایک مکی صورت میں سورہ روم میں بات آ گئی تھی مَا آتَیْتُم مِن رِبَنْ لِيَرْبُوا فِي عَمْوَالِ النَّاسْ فَلَا يَرْبُوا إِنَّ اللَّهُ وَمَا آتَیْتُم مِن زَكَاةٍ تُرِیدُنَا وَجْهَا اللَّهُ وَأَوْلَاِكَهُمُتُ مُزْعَفُورُ تو انفاق فی صمی اللہ اور سود کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر جو بھی اس سود کے اندر جو قباحت اور شناعت تھی وہ بازے کر دی جیسے کہ شراب اور جوئے کی جو غرابی تھی اس کو سورت المقرہ میں بیان کر دیا تھا اب یہاں وہ دوسرا آ گیا معاملہ کہ یہ کم سے کم سود کی شراب جو بہت زیادہ جسے یوجری کہتے ہیں آج کل یہ سود کے جو ذاتی مسائل کے لیے لیتے ہیں ہمارے ہاں بھی ایسے سود خوب موجود ہیں بہت ہائی ریٹ آف انٹریسٹ پر وہ دیتے ہیں لوگوں کو قرض اور ان کا خون چوس جاتے ہیں تو پہلے اس سود کی مضمت آئی ہے آخری حکم ہے پھر اس سود کا جو بیع کے اندر سود ہے وہ ہے وہ حکم کے جو سن نو میں نازل ہوا لیکن ترتیب مصف میں وہ سورہ بقرہ میں ہے وہ پورا رکو ہم پڑ چکے ہیں اس رکو کی آخری آیت وہ ہے جو قرآن مجید کی آخری آیت ہے ترتیب نزولی میں وَتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيْهِ اِلَلَّهِ یہ کیوں یہاں پر آیت آئی ہے اس لیے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو پینتیس تیر انداز وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو کوئی ان کے تحت شعور میں مالِ غنیمت کی کوئی طلب تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی اس حوالے سے کہ سود خوری جو بھی ہے یہ انسان کے اندر مال سے محبت ایسی پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے کردار کے اندر بڑے بڑے خلا پیدا ہو سکتے ہیں لہذا یہاں اسی کے حوالے سے اور اللہ کا ققوہ اختیار کرو تاکہ تم فلا پاؤ اس آگ سے بچو درو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے بھڑکائی گئی ہے اور اللہ اس کے رسول کی اتحاد کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے وہ تیار کی گئی ہے سواری گئی ہے اس کا سنہار کیا گیا ہے اہلِ تقویٰ کے لیے وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں سعود کے مقابلے میں انفاق یہ تقابل پھر دیکھ لیجئے جو خرچ کرتے ہیں سرائے خوشی میں بھی وضرائے خود تندستیں تب بھی کرتے ہیں چاہے تکریف میں ہیں والقاظمین الغیزہ اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں والعافین عن الناس اور وہ لوگ جو لوگوں کی خطاؤں سے درگدر کرتے ہیں انہیں معاف کر دیتے ہیں واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے یہ درجہ احسان ہے اسلام ایمان پھر احسان واللذین اذا فعلوا فائشتنہ ظلموا انفسہوں اور اگر ان میں سے کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کر بیٹھیں کوئی کھلا گناہ کوئی بے حیائی کا ارتکاب یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم کر بیٹھیں ذکر اللہ فورا انہیں اللہ یاد آجاتا ہے فستغفروا لِظلوبِہم تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں یہ مضمون سورہ بیساہ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب ٹھہرایا ہے کہ جو شخص مسلمان صاحب ایمان کو خطا اس سے ہو جائے اور وہ فوراں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا ہے کہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا وَمَنْ يَغْفِرُوا ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور وہ اپنے اس غلط فعل پر اسرار نہیں کرتے یعنی یہ کہ کرتے چنے جا رہے کرتے چنے جا رہے کرتے چنے موت آگئی تو اب توبہ کریں کہ تم توبہ نہیں ہے ایک خطا ہو گئی جذبات میں ہو گئی بھول میں ہو گئی فوراں ہوش آیا فوراں جو ہے گڑ گڑائے فوراں توبہ کی عظم مسمم کیا اللہ دوبارہ نہیں کروں گا پوری پشمانی کے ساتھ اللہ کی جناب میں اپنے پورے سمیم قلب کے ساتھ توبہ کی اللہ اس توبہ کی قبول کرنے کی زمانت دیتا ہے اُرَائِكَ جَذَاهُمْ مَقْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت وَجَنَّاتُن تَجْرِي مِنْ تَعْتِ الْاَنْهَارُ وَخَالِدِ نَفِيهَا اور وہ باغات جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ اور بہت ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لئے قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنُن فَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ تم سے پہلے بھی بہت سے قومیں بہت سے حالات اور واقعات گزر چکے ہیں فَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ تو تمہین میں گھومو پھرو فَنْزُرُوا قَيْفَقَانَ آقِبَتُ الْمُقَذِبِينَ اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا جب ان کے قریش کے قافلے جاتے تھے وہ شام کی طرف تو راستے میں تو جو قوم سمود کا مسکن بھی آتا تھا وہ بستیاں بھی آتی تھیں جن میں کبھی حضرتِ لوت نے تبلیغ کی تھی ان کے جو خندرات تھے تو یاد کرو کہ انتصاد چاکچ ہوا ہے یہ بیان ہے لوگوں کے لیے وضاحت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے حق میں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْضَرُوا یہ آج بڑی اہم ہے اور نہ کبزور پڑو اور نہ غم کھاؤ وَأَنتُمُ الْعَلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ہمارا پختہ وعدہ تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تم ہی سر بلند ہوگے آخری فتح تمہاری ہوگی تم ہی سب سے اوچھے ہوگے بشرت ہے کہ تم مومن ہوئے اور اس آیت کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں آج دنیا میں ہم ظلیل ہیں آلہ تو نہیں ہے بلند تو نہیں ہے نتیجہ کیا آج ہی کرتا ہے ایمان نہیں ہے ہمارے اندر ایک عقیدہ ہے بہروسی عقیدہ ہے ایمان یقین والا ایمان برننگ فیت لیونگ فیت کنوکشن وہ کہاں ہیں یا پھر قرآن اللہ کا کہنا جھوٹ ہے انتم الالون انکنتم مومنین ہو نہیں سکتا کہ امت کی اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں ظلیل و خار ہو اب دائر بات ہے کہ اتنی بڑی جو ایک چوٹ پہنچی تھی ستر صحابہ شہید ہو گئے اس میں حضرت حمزہ بھی ہیں مصب بن عمر بھی ہیں انسار کا کوئی گھرانہ نہیں تھا واپس جب آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تو ہر گھر میں کوہرام مچا ہوا اس وقت تک میت پر بین کرنے کی بھی ممانعت نہیں ہوئی تھی تو عورتیں جو ہیں وہ مرسیہ کہہ رہی تھی بین کر رہی تھی ماتوں کر رہی تھی اس حال میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبانے مبارک شرفاز نکل گئے اما حمزہ تو فلا بوا کی لہو ہائے حمزہ کے لئے تو کوئی رونے والی بھی نہیں کیونکہ حمزہ کی کون یہاں خواتین ہے رشتے دار حمزہ تو مہادر تھے انسار کے گھرانے میں جو خواتین ہیں وہ تو اپنے اپنے مردوں کی اپنے اپنے شہیدوں کی مقتولوں کی جو ہے وہ کر رہی ہے بین کر رہی ہے اس پر انسار نے جا کر اپنے گھروں سے خواتین کو حضرتِ صفیہ کی گھر بھیجا حضرتِ حمزہ کی ہمشیرہ کہ وہاں جا کر تاثیت کرو تو بہرحال دکھ تو محمد کو بھی پہنچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ حساس دل تھا آپ کا پتھر کا کوئی ٹکڑا تو نہیں تھا سینے کے اندر جو بھی ذکھ پہنچی ہے یہاں اللہ تعالی اہلِ ایمان کی دل جو ہی کے لئے کہہ رہا ہے کہ اتنے دھنگین نہ ہو اتنے منول نہ ہو اتنے دل گرفتہ نہ ہو این یمسسکم قرہن اگر تمہیں کوئی چرکہ لگا ہے اب فقد مسل قوم قرہن مسلو تو تمہارے دشمن کو اس جیسا ہی چرکہ لگ چکا ہے جنہیں یہ ایک سال پہلے ان کے ستر بارے گئے تھے کہ نہیں اور یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں اُلٹ پھیر کرتے رہتے ہیں اونج نیچ ایک سی کیفیت ہم نہیں رکھتے اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقتاً مومن ہیں اس لیے کہ امتحان نہ آئے آزمائش نہ آئے تخلیف نہ آئے قربانی نہ دینی پڑے کوئی زک نہ پہنچے تو سب ہی مومن ہیں پھر تو وہ تو پتہ چلتا ہے کہ کون ثابت قدم رہا کس نے اپنا سب کچھ لگا دیا کس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کریں اپنی گواہی کے لیے قبول کر لیں اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اگر تمہیں تکلیف پہنچیز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مدد کی ہے کفار کو پسند کیا معاذ اللہ اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو بلکل پاک کر دے یعنی تمہارے ہاں اب خاص طور پر جو انسارِ مدینہ ہیں جو ابھی ایمان لائے ہیں ان میں کچھ کچھے بھی ہیں پکے بھی ہیں اللہ چاہتا ہے کہ وہ پوری طریقے سے پک بھی جائیں اور اگر کوئی کچھا ہی رہنا ہے تو وہ کٹ بھی جائے تاکہ جماعت کی بحثیت مجموری جو ہے اس کی قوت بک و زوف نہ پہنچے تو پاک کر لینا تمحیث بحث و تمحیث میں یہ نظر ہم استعمال کرتے ہیں بحث کہتے ہیں کھریدنے کو جیسے جانور جو ہے کوہ جو ہے زمین کو کھریدے گا پھر جو اسے نظر آئے گا کوئی دانہ ہے یا کوئی کنکر ہے تو علیہ دا کرے گا اور دانے کو کھائے گا کنکر کو چھوڑ دے گا تو بحث ہے کھریدنا اور تمحیث ہے جدا کر دینا جو اس کے لیے ای ٹیبل ہے جس کو کھانے کا اس کے لیے حیث ہی اس کو لے لے گا تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اندر جو گڑمٹ ہو گئے ہیں کچھ مومنِ صادق بھی ہے کچھ منافق بھی ہے کچھ پختہ ایمان والے بھی ہے کچھ کمزور ایمان والے بھی ہیں تو یہ تمحیث کی ہے اللہ نے دکھا دیا یہ تین سو اور یہ عبداللہ ابن عبیع منافق ہیں تمہیں نظر آ گیا نہیں ورنہ کیسے نظر میں آتا وَلَيُبَحْسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو بلکل خالص کر دے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو بٹا دے اَمْحَسِبْتُ مَنْتَدْخُلُ الْجَنَّةِ اب یہ آیت تقریباً وہی ہے وہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نوٹ کر لیجئے وہاں وہ آیت نمبر ایک سو بیالیس تھی دو سو چودہ اور یہاں ایک سو بیالیس ہے دیجرس ہوئی ہے آگے پیچھے ان کی ترتیب بدلی ہوئی ہے اور جمع کریں گے تو سات کا انسا بنے گا آیت نمبر دو سو چودہ تھی اَمْحَسِبْتُ مَنْتَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْتَكُمْ مَسَلَ الَّذِينَ خَلَوْا بِالْقَبْلِكُمْ مَسَتْهُمُ الْبَعْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَاهُ مَتَعْ نَصْرُ اللَّهِ عَلَىٰ إِنَا نَصْرُ اللَّهِ قَرِیم وہی ہے آیت اب یہ اَمْحَسِبْتُ مَنْتَدْخُلُ الْجَنَّةِ کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَعَدُوا مِنْكُمْ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے کون واقعیتا جہاد کرنے والے ہیں ابھی تو امتحان ہیں ابھی عشقیں امتحان اور بھی ہیں ابھی تو تمہارے لیے بڑی سے بڑی منزلیں کڑی سے کڑی منزلیں آنے والی ہیں وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَعَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور ابھی تو اللہ تعالی نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون ہے تمہارے اندر جو واقعیتا اللہ کی راہ میں صبر اور استقامت کا ثبوت دیتے ہیں وَلَقَدْ قُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمُوتَ مِنْ قَبْلِ انْتَلْقَوْهُ اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ وہ تم نے ان سے بلاقات ہوئی یہ وہ جو نئے لوگ ایمان لائے تھے اور نوجوان تھے ان کا تھا ہمیں تو شہادت چاہیے اور ہم تو کھلے میدان میں جائیں گے یہ اب ان کے اوپر تھوڑا سا تفسرہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تو شہادت کا بڑا ذوق و شوق جو ہے اور جوش جہاد اور ذوق شہادت کا اظہار ہو رہا تھا اب تم نے موت دیکھ لی ہے نا تو یہ ہے موت اتنی اچھی چیز نہیں ہے موت اتنی آسابی سے انسان اسے قبول نہیں کرتا وَلَقَدْ قُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمُوتَ مِنْ قَبْلِ انْتَلْقَوْو تم تمنا آئے کرتے تھے موت کی شہادت کی اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی فَقَدْ رَئِتُمْو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے نگاہوں سے موت نکھ لیا وَمَا مَحَمَّدُ الْلَّا رَسُولَ اسی میں ایک درسہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب محمد کا انتقال ہو گیا تو اب کس لیے جنگ کرنی ہے حضرت عمر بھی ہیں ان میں سے جب خبر یہ بڑ گئی کہ حضور فوت ہو گئے انہوں نے تلوار پھیڑ دیو بیٹھ گئے اب کس کے لیے جنگ کرنی ہے تو اس میں کہا گیا کہ یہ تو تمہارا غلط نہیں آئے غریفت ہو رہی ہے ہر ایک کے اوپر غریفت ہو گئی پہلی غریف محمد پر ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَلَكَ بِنِ الْعَبْرِ شَائِ تو حضرت عمر بارار حضور کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں ان پر بھی غریفت ہو رہی ہے وَمَا مُحَمَّدُ لِلَّهِ رَسُولِ اور محمد کچھ نہیں ہے سواء کہ وہ اللہ کے رسول ہیں وہ معبود تو نہیں ہے تم ان کے لیے تو جہاد نہیں کر رہے تم جہاد اللہ کے لیے کر رہے ہیں دین کا غلبہ جو ہے وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے محمد کی حسیت کیا ہے وہ تو اللہ کے رسول ہیں وَمَا مُحَمَّدُ لِلَّهِ رَسُولِ قَدْ خَلَقْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولِ اور ان سے پہلے بہت سے رسول گُدر چکے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے یہی تمہارے دین اور ایمان کی حقیقت ہے وَمَا يَنْقَلِبَ لَا عَقِبَهِ فَلَيَدُ الرَّلَّهِ شَيْعَ اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا وَسَيَدُ اللَّهُ شَاکِرِينَ ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو حضرت عمر کیونکہ جذباتی انسان تھے اس میں کوئی شک نہیں تقریباً یہی کیفیت حضور کے انتقال پر ہو گئی تھی تلوار کھینچ کر بیٹھ گئے تھے جو کہے گا محمد کا انتقال ہو گیا سرور آدھو گا وہ تو پھر حضرت عبو بکر آئے وہ یارِ غار ثانیِ اسلام و غار و بدر و قبر وہ آئے ہیں ان کے لئے چونکہ رکاوٹ نہیں تھی حضرت عمر تو اندر جا نہیں سکتے تھے حضرت عائشہ کا حجرہ تھا حضرت عائشہ بیٹی ہے حضرت عبو بکر کی وہ سینے گئے حجرے میں جا کر چہرہ مبارک پر چادر تھی ہٹائی اور آپ کے پیشانی کو بوسا دیا اور کہا کہ اب دوبارہ موت آپ پر وارد نہیں ہوگی اب تو حیاتِ جامدانی آپ کو حاصل ہو چکی پھر باہر آ کر یہی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَفَائِمْ مَا تَوْ قُتِلَا قَلَقْتُمَا لَا عَقَابِكُم حضرتِ عمر کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے اتنا اثر ہوا یہ عظیمت تھی حضرتِ عبو بکر کی بہت بلند مقام حضرتِ عبو بکر کا وَمَا كَانَ النَّفْسِنَ تَمُوتَا إِلَّا بِعْزِنِ اللَّهِ اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مر سکے اس پر موت وارد ہو مگر اللہ کے حکم سے کتابم مُعجَّنہ وہ تو لکھی ہوئی شئے ہیں عجلِ مُعِنِ کے ساتھ ہر ایک کا وقت ہے death is the best guard آپ کا bodyguard جو ہے سب سے بہترین وہ موت ہے موت کا وقت جب ہے تب ہی آئے گی اس سے پہلے کوئی آپ کے لیے موت لانی سکتا لہذا سب سے بڑی حفاظت انسان کے لیے خود اس کی موت ہے وَمَا كَانَ النَّفْسِنَ تَمُوتَا إِلَّا بِعْزِنِ اللَّهِ کِتَابًا مُعجَّنَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُنْيَا نُوتِهِ مِنْهَا جو کوئی دنیا کا عجل و ثواب چاہتا ہے ہم اسے دیتے ہیں یہ سورہ مقرآ میں بھی ہم پڑھ چکے تھے حج کے ذکر میں وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُوتِهِ مِنْهَا اور جو واقعیتاً آخرت کا ثواب چاہتا ہے بدلہ چاہتا ہے جزا چاہتا ہے اپنے عمال کی ہم اس میں سے اس کو دیں گے وَسَبَجْزِ شَاْقِرِينَ اور شکر کرنے والوں کا کو ہم جزا دیں گے وَقَعِيِّمْ مِنْ نَبِيِّنْ قَاتَلَ مَا هُو رِبِّيُّنَا كَسِيرٌ اور اے مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ پہلا تو نہیں ہے کتنے ہی نبی ایسے گدنے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کر ربیون یہ ربی ربائی جو ان کا یہودیوں کے ہاں آدمی لفظ چلتا ہے ربانیون ربائز ربی جو اللہ والے ہیں اللہ کے ماننے اور چاہنے والے اللہ کے متوالے اللہ کے دیوانے قائم من نبی کتنے ہی نبی گدرے ہیں قاتل مَا هُو ان کے ساتھ ہو کر جنگ کیا ربیون نے کسیر اللہ والوں نے اللہ کے غلاموں نے اللہ کے آشتوں نے فَمَا وَحَنُوا لِمَا سَابَهُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں اس میں انہوں نے جی نہیں ہارا وَمَا ظَوَفُو نہ انہوں نے کمزوری دکھائی وَمَا سْتَقَانُ نہ ہمت ہاری وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّابِرِينَ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے سابروں ہی سے محمد ہے تو اے مسلمانوں ان کا کردار اپنا ہو اور دل گریفتہ نہ ہو وَمَا گَانَ قَوْ لَهُمْ إِلَّا اَن قَالُوا رَبَّا نَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے اے رب ہمارے بخش دے ہمیں ہمارے گناہ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا اور اگر ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو جائے جیسے کچھ تجاوز ہو گیا حضور سے کہ آپ نے وہ الفاظ فرما دیئے كَيْفَيَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا یا جیسے حضرت عمر سے ہو گیا کہ تلوار پھیک کر بیٹھ گئے تو اے اللہ جو اصراف ہم سے ہو جائے اصراف ہے کسی حد سے تجاوز کر جانا جائز حد تک خرچ کرنا ٹھیک ہے آپ اس میں آگے پڑ جاتے ہیں وہ اصراف ہے وَإصْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا بخش دے جو بھی اصراف جو بھی زیادتی ہم سے ہو گئی وَصَبِّتَ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو جمع دے وَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں یہی دعا تھی حضرتِ تعلوت کے ساتھیوں کی یہی دعا تھی جس پر ختم ہوئی وہ دعا کہ جو سورہ بقرہ کے اختتام پر آئی وَنصُرْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ وہی دعا یہاں بھی ہے فَعَتَاهُمُ اللَّهُ سَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَا سَوَابِ الْآخِرَةِ تو ان لوگوں کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا دنیا کا سواب بھی دنیا میں بھی سربلندی دی فتوحات دی وَحُسْنَا سَوَابِ الْآخِرَةِ اور آخرت کے سواب کا تو بہت لی امدہ حصہ ان کے لیے ہے وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ تعالی جو ہے ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے اہلِ ایمان اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ تمہیں تمہاری ایڈیوں کے بل واپس لے جائیں گے فَتَنْ قَلِبُ خَاسِرِينَ اور پھر تم بالکل خسارے والے تباہ اور برباد ہو جانے والے ہو جاؤ گے بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ تمہیں تو یہ سمجھنا چاہیے تمہارا مولا مددگار کشت پناہ ساتھی حمایتی اللہ ہے وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِرِينَ اور وہی ہے کہ جو سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا سب سے اچھا مددگار ہے سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الرَّوْب ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے بِمَا عَشْرَقُوا بِاللَّهِ اس سبب سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ مَا لَمْ يُنَزِّل بِهِ سُلْطَانَ اور ایسی چیزوں کو شرک ٹھہرایا ایسی حسنیوں کو یا چیزوں کو جس کے لیے اللہ تعالی نے کوئی سند نہیں اتاری وَمَا بَا هُمُ النَّارُ وَبِسَ مَسْوَتْ ظَالِمِينَ اور اللہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے یہ اصل میں اس آیت میں توجیح ہو رہی ہے کہ وہ کیوں چلے گئے ہیں جبکہ اس درجے ان کو کھلی فتح حاصل ہو چکی تھی مسلمانوں کو حضیمت ہو گئی حضور اور صحابہ جو ہیں انہوں نے پناہ لے لی ہے پہاڑ کے اوپر جا کر خالد بن ولید کہہ بھی رہے ہیں کہ اس معاملے کو اب ختم کرنا چاہئے روز روز کا ٹھنٹا جو ہے وہ اب نہ رہے لیکن ابو صفیان کے اندر دل میں کوئی ایسا روب اللہ نے اس وقت ڈال دیا کہ وہاں سے وہ چلے گئے ورنہ یہ کہ واقعیتاً اس وقت صورتحال مسلمانوں کے لیے بہت مخدوش ہو چکی تھی بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکن بالآیات و ذکر حکیم